بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم دنیا میں بعض لوگ اپنے پیاروں کی موت کا بلکل بھی یقین نہیں کرتے اور ان کے مر جانے کے بعد بھی وہ یہی سوچتے ہیں کہ کیا پتہ کسی دن ان کا پیارہ واپس لوٹ آئے ایسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا اور یہ لڑکی اپنے والد کی موت کے بعد اپنے والد کو میسیج کرتی رہی اکثر لوگوں کے برعکس اس لڑکی کو ایک ایسا سرپرائز ملا جو کہ یہ رہتی عمر تک یاد رکھے گی ناظرین محترم جب بھی اس لڑکی کو دن میں کسی بھی طرح کی خوشی ملتی یا پھر کسی بھی طرح کا غم ملتا وہ شام کو آ کر ایک ایک بات میسیج میں لکھتی اور اپنے باپ کو سینٹ کر دیتی ایک دن اس کو ایک بات خلاف معمول لگی اس نے دیکھا کہ اس کے بھیجے گئے میسیجز ڈیلیور ہو رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ کیوں پیش آیا اور اس لڑکی کے مردہ باپ کو میسیجز کیسے ڈیلیور ہو رہے تھے آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات بھی ناظرین کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھائے جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین محترم اس لڑکی کو یہ دیکھ کر حیرت تو ہوئی کہ اس کے باپ کو میسیجز ڈیلیور ہو رہے ہیں اور اس نے اس بات کی تہہ تک جانے کے لیے اس نمبر پر کال کی لیکن کئی کالز کرنے کے باوجود آگے سے کسی نے بھی کال اٹینڈ نہ کی انیس سال کی نادان عمر میں اس لڑکی کو کچھ خاص سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کچھ آخر کیا ہو رہا ہے لیکن اس نے اس بات پر مزید دھیان دینے کے بجائے اپنی روٹین جاری رکھی وہ اپنے مرہوم والد کے نمبر پر اپنی ہر خوشی اور اپنا ہر غم میسیجز کے ذریعے شیئر کر دی حتی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی وہ ویسے ہی لکھ کر سینڈ کر دیتی جیسے وہ اپنے والد کے زندہ ہوتے ہوئے اسے بتایا کرتی تھی یہ سلسلہ تقریباً چار سال تک جاری رہا اور اس دوران اس لڑکی جس کا نام چیسٹیٹی تھا اس کو کینسر کا مرز بھی لاحق ہو گیا ڈاکٹرز کے مطابق اگر وہ حمد نہ ہارے تو اس مرز کو آسانی سہارا سکتی ہے لیکن اس کو حمد دینے والا شخص ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا خیر اس کے پاس اپنے باپ کو میسیجز کرنے کا آپشن ابھی بھی باقی تھا جس کے ذریعے وہ کچھ کچھ اپنے دل کو سہارا دینے میں کامیاب ہو جائے کرتی تھی چیسٹیٹی کو اس برائے نام سہارے کا بڑا آسرا تھا اس لئے اس نے اس موزی مرز کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخر کار صحت اس کا مقدر بنی صحت ملی تو جہان بھی ملا اور یوں اس نے چار سالوں کے اندر اپنی گریجویشن بھی مکمل کر لی حسب معمول چیسٹیٹی نے آج بھی اپنے خوشیاں اپنے باپ سے شیئر کرنے کے لیے اپنا فون نکالا اور میسیج لکھا کہ بابا میں آج بھی آپ کی کمی کو بہت محسوس کرتی ہوں اب آپ کی چھوٹی اور ڈرپوک سی بیٹی کافی بہادر ہو چکی ہے کیونکہ اس نے کینسر جیسے موزی مرز کو شکست دے دی ہے اس کے علاوہ اب میری گریجویشن بھی ہو چکی ہے بابا آپ یہ جان کر یقینا خوش ہوں گے کہ آپ کی بیٹی نے ان مشکلات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ وہ اب بہت مضبوط ہو چکی ہے لیکن آپ کی یاد آج بھی اسے کمزور کر دیتی ہے چیسٹی کو پتا تھا کہ اس کے یہ میسیجز اس کے مرہوم باپ تک نہیں پہنچ سکتے اور آج اس نے اس میسیج میں لکھ دیا تھا کہ آج کے بعد میں میسیج نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اب آگے بڑھنا ہے یہ میسیج کرنے کے بعد چیسٹی ساری چیٹ ڈیلیٹ کرنے ہی والی تھی کہ اس کو اپنے باپ کے نمبر سے ریپلائے آ گیا یہ میسیج دیکھ کر اس کے تو عسان خطا ہو گئے اپنی حواس بحال کر کے اس نے یہ میسیج پڑھا تو اس سے پتا چلا کہ میسیج اس کے باپ کے نمبر سے تو تھے لیکن میسیج میں میسیج لکھنے والے نے اپنا نام براؤڈ بتایا تھا براؤڈ نے لکھا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں اور پچھلے کچھ سالوں سے تمہارے میسیجز مجھے ہی ڈیلیور ہو رہے ہیں اس نے کہا کہ میری بھی ایک بیٹی تھی جو کہ کچھ سال پہلے ایک کار حادثے میں ماری گئی تھی اس کی موت کے غم نے مجھے خودکشی تک لا کھڑا کر دیا تھا لیکن تمہارے میسیجز نے مجھے زندہ رہنے کی وجہ بتائی اور میں تمہارے میسیجز کو پڑھ کر یوں محسوس کرتا تھا کہ میری بیٹی زندہ ہے میں تمہیں بہت پہلے جواب دے دیتا لیکن میں نے اس وجہ سے جواب نہ دیا کہ کہیں تمہاری دل آزاری نہ ہو مجھے تم میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے اور تم ایک بہادر لڑکی ہو نہ جانے اس کے باپ کی سم واپس ری سائیکل ہوئی بن بیٹی کے باپ کو بیٹی سے اور بن باپ کے بیٹی کو ایک باپ سے ملا دیا ناظرین محترم اس بس کا ڈرائیور جب بس پر بیٹھے اس بچے کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے پولیس کو کیوں کال کر دیتا ہے آخر یہ سارا ماجرہ کیا ہوا آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اگرامی روزانہ کی بنیاد پر بس ڈرائیور سینکڑو لوگوں کو اپنی بس پر سوار ہوتے دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ روز کے مسافر ہوتے ہیں جبکہ کچھ چہرے مکمل طور پر نئے نظر آتے ہیں ٹیم وارسن نام کا اس بس کا ڈرائیور اس دن بھی اپنے روڈ پر بس چلا رہا تھا لیکن اس کی بس میں آج یہ بچہ سوار ہوا جو کہ عجیب طرح رو رہا تھا وارسن نے بتایا کہ میں اپنی بس کو سٹارٹ کرنے کے لئے اس پر سوار ہونے لگا تو ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بس کس وقت نکلے گی میں نے بس کے نکلنے کا وقت بتا دیا تھوڑی دیر میں یہ شخص ایک بچے کے ساتھ اس بس میں سوار ہو گیا میں نے کرایا مانگا تو اس نے مجھے آدھا کرایا نکال کر دیا میرے پوچھنے پر اس نے مجھے معذور ہونے کا کارڈ دکھایا اور کہا کہ اس وجہ سے وہ آدھا کرایا آدھا کر رہا ہے مجھے وہ شخص بظاہر بلکل صحت مند لگ رہا تھا لیکن میں اس کے کارڈ دکھانے کے بعد خاموش ہو گیا جیسے ہی وہ اس بچے کو لے کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تو یہ بچہ رونا شروع ہو گیا کئی بار میری بس میں بچے اپنے والدین کے ساتھ سوار ہونے کی بات سفر کی وجہ سے رونے لگتے ہیں اور یہ بات میرے لئے بالکل نارمل ہے میں نے اس کو نظرانداز کر کے اپنا کام جاری رکھا لیکن کچھ ایسا تھا جو کہ مجھے اس بچے میں نارمل نہیں لگ رہا تھا یہ بچہ ویسے نہیں رو رہا تھا جیسے بچے اپنے والدین کے ساتھ زد کر کے روتے ہیں بلکہ یہ بچہ رونے کے ساتھ کافی سہما ہوا بھی لگ رہا تھا اس کے ساتھ موجود شخص نے اس کو کئی بار چپ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ لگتار روئے جا رہا تھا اور اب وارسن کو یوں لگ رہا تھا کہ اسے اس بچے اور اس شخص پر ضرور نظر رکھنی چاہیے اسی اثنان میں اس نے اپنے موبائل کے بجنے کی آواز سنی اس کو اپنی کمپنی کی طرف سے میسیج آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ ایک تین سال کا بچہ صبح کے وقت پاس ہی موجود ایک لائبریری سے اغواہ ہو گیا ہے اس میسیج میں لکھا تھا کہ بچے نے نیلے رنگ کی شرٹ اور سرخ رنگ کے جوتے پہنے ہیں وارسن کو یہ پڑھ کر فوراں سے اپنی بس میں موجود یہ روتا ہوا بچہ یاد آیا اور وہ سوچنے لگا کہ کہیں اس میسیج کا تعلق اس بچے سے تو نہیں ہے اس میسیج میں اغواہ کار کا ہلیہ اور لباس بلیک شرٹ اور جینز بتایا گیا تھا اور وارسن نے فوراں سے اس شخص کو دیکھ لیا جو کہ اس بچے کے ساتھ تھا اور اس کا ہلیہ بھی بلکل ویسا ہی تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے وہ ان دونوں کی تصدیق کر سکتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے وارسن نے اس شخص کو پھر سے شیشے میں دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بس سے اترنے کے لیے بہتاب ہے اب وارسن کو اس کے بس سے اترنے سے پہلے ہی کوئی طریقہ سوچنا تھا جس کے ذریعے وہ ان دونوں کی تصدیق کر سکے گاڑی میں سوار باقی کسی بھی مسافر کو اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں پتا تھا وارسن کے ذہن نے فوراں سے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے پاس ہی ایک جگہ اپنی بس روک دی اور بس کے مسافروں والے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے سب سے کہا کہ وہ ایک گرین کلر کا لا وارس بیک ڈھونڈ رہا ہے جو کہ ایک مسافر اس بس میں ہی بھول گیا ہے لوگوں کو لا وارس بیک کی خبر سن کر فوراں سے خوف آیا اور سب نے سیٹ کے نیچے اور آس پاس اس بیک کو ڈھونڈنا شروع کر دیا وارسن بھی آس پاس سیٹ کے پاس بیک تلاش کر رہا تھا کچھ مسافروں کے علاوہ اس نے اس شخص کی سیٹ کے پاس آ کر بھی دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کہیں آپ نے اس کلر کا بیک تو نہیں دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیک نہیں دیکھا اس دوران اس کو بچے کے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھنے کا موقع مل چکا تھا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے بعد وہ واپس اپنی سیٹ پر آیا اور اس نے کسی کو کال کی اور کسی کو بھی اس پر شک نہ ہوا کیونکہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ اپنے آفس میں بتا رہا ہوگا کہ اس کو ایسا کوئی بیگ اپنی بس میں نہیں ملا ان کو نہیں پتا تھا کہ وارسن نے کال کر کے بتا دیا ہے کہ اس کو شک ہے کہ صبح اغواہ ہونے والا بچہ اور اغواہ کار اس کے ساتھ بس پر سوار ہیں اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اپنی روٹین کے حساب سے بس چلاتا رہے لیکن بس کی رفتار کافی کم رکھے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ وارسن کی بس کا آخری سٹاپ کافی قریب آ چکا تھا اور یہ اغواہ کار ایک بار بس سے اتر جاتا تو اس کا ملنا اس کے بعد تقریباً ناممکن تھا اس نے ایک بار پھر سے اس کو شیشے میں دیکھا اور اب بچہ بھی چپ ہو چکا تھا اور یہ اغواہ کار اب بس سے اترنے کی تیاری کر رہا تھا وارسن آہستہ آہستہ بس سٹاپ کے طرف بڑھ رہا تھا اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ جلد از جلد پولیس والے یہاں پہنچ جائیں اب وہ اپنے بس سٹاپ کے بلکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی امید کافی کم ہو چکی تھی کہ اچانک اس نے اپنے شیشے میں پولیس والوں کی گاڑیوں کو دیکھا ان کے سائرن بند تھے اور ان کی گاڑیاں تیزی سے بس کے پیچھے آ رہی تھیں اس نے آخر اپنے سٹاپ پر بس روک دی اور اسی اثناء میں کئی پولیس والے دوڑتے ہوئے اس بس کے پیچھے پہنچ چکے تھے وارسن نے بہت آہستہ آہستہ دروازہ کھولا تاکہ پولیس والوں کو مزید وقت مل سکے جو ہی دروازہ کھولا تو اس اغواہ کار نے اس بچے کے ساتھ باہر نکلنا چاہا لیکن پولیس والے پہلے سے باہر اس کا انتظار کرے تھے بغیر وقت ضائع کیے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور بچے کی شناخت بھی کر لی گئی جلد ہی بچے کو اس کے پریشان حال والدین سے ملوا دیا گیا اور وارسن ایک ہیرو کی طرح اس علاقے میں مشہور ہوا اور اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو حوصلہ افضائی کا ایوارڈ بھی ملا